السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے ہمیشہ اللہ کریم آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سلامت رکھے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جس بھی کسی پیغام سے آپ کو فائدہ پہنچ سکے میں اس پیغام کو آپ تک پہنچا سکوں آپ اگر نہیں پلیز چین کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ہم بعض مرتبہ اللہ کریم سے مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی ہم کو یہ محسوس ویالائز ہوتا ہے کہ شاید کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو پا رہی اور ہم کسی درجہ میں آ کر پھر احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو ڈی منٹائز کر لیتے ہیں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید اب میری دعا قبول نہیں ہوگی آئیے آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بدلاتا ہوں آپ یقین جانیں آپ اگر یہ عمل کریں گے نا ہر کام کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ہر میدان میں آپ کو ایک فتح ہوتی نظر آئے گی اور وہ عمل کچھ اور نہیں ہیں آپ کو کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں کرنا کوئی لمبی چوڑی نماز آپ کو نہیں پڑھنی ایک حدیث میں آپ کو اس حوالے سے سناتا ہوں جو حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں پیغام تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں بندے کے نزدیک اس کے گمان کے مطابق ہوں اس کو چاہیے کہ اب وہ مجھ سے جیسا چاہے گمان نکلے کچھ لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں ان کا عقید ہے یہ کہ یہ پتھر ہی ہم کو عبدے گا یہ ہی ہماری حاجت کو پوری کرے گا آپ یقین جانے کہ جب تک وہ اس پتھر سے اس مورتی سے نہیں مانگ لیتے ہیں ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی کہ اللہ کریم کا گمان ان کے مطالق اس پتھر سے ہو چکا ہے آپ کوئی بھی عمل کریں کوئی بھی کام کریں آپ سب سے پہلے اپنے اندر ایک احساس جذبہ پیدا کریں کہ میرے اس کام کو بنانے اور بگاڑنے والی ذات محض میرے اللہ کی ہے آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اللہ کریم سے آپ کہہ دیں کہ اللہ میرے اختیار میں بس ہی عمل کرنا تھا آگے اس کو کامیاف کرنا یہ تو آپ کی مرضی ہے اللہ کریم آپ میرے کام کو کامیاف کر دینا اس طریقے سے آپ اللہ تعالی سے صلاح کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ جتنا آپ کا عقیدہ اللہ پر مضبوط ہوگا آپ اپنے اللہ کریم کو ویسے ہی پائیں گے فرمایتو ہے اللہ نے بندے کے نزدیک میں اس کے گمان کے مطابق ہوں اب جیسا چاہے وہ مجھ سے گمان نکلے آپ کو اگر یہ پیغام اچھا لگا ہو اور یقیناً اچھا لگا ہوگا کہ آخر بات رسول اللہ کی یہ اللہ کی ہے تو آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا میں وہ آپ سب کا مضبوط ممد نازی ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے پیغام کے ساتھ